بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج چھے نومبر تاریخ کا وہ سہترین دن جب ایک دن میں ڈھائی لاکھ مسلوم کشمیریوں کا قتل عام ہوا ناظرین اسی واقعے کی تاریخ کے حوالے سے جڑی ہوئی تفصیلات کا ذکر ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین چھے نومبر انیس سو سنتالیس کو ڈوگرا اور ہندو سپاہیوں اور شدت پسندوں نے جمعوں میں مسلمان بستیوں پر شب خون مارا اور زندہ بچ جانے والے لوگوں سے کہا جو پاکستان جانا چاہتے ہیں وہ فلان گراؤنڈ میں جمع ہو جائے تاکہ انہیں سب سے ویرے لاریوں پر سوار کروا کے سیالکورٹ پہنچا دیا جائے ناظرین مسلمان مرد و خواتین بچوں بوڑھوں خرز کے جس نے بھی یہ اعلان سورا بھاگم بھاگ اس گراؤنڈ میں پہنچ گیا جہاں لاکھوں پناہ گزی مقیم تھے یہ اپنے گھر بار اپنے مال مووشی اور اپنی جائے دادیں اور زمینیں اپنے کروار اور جمع پونچی ہر چیز پاکستان جانے کے نام پر چھوڑ کر چلے آئے تھے اور اب انہیں یقین تھا کہ وہ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد سیالکورٹ جا اتریں گے جس کے بعد ان کی زندگیاں پاک سرزمین پر نیک لوگوں کے درمیان بسر ہوں گی چنانچہ 6 نومبر 1947 کو شہید ہونے والے اٹھائی لاکھ سے زائد مسلمانوں کے دماغوں میں جو آخری الفاظ گونج رہے تھے وہ سیالکورٹ ہی تھا اور ان کی آنکھوں میں جس شہر کے نام پر آخری چمک نمائیاں تھی وہ سیالکورٹ کا نام تھا ناظرین ان شہدہ کی آخری منزل کی سرزمین سے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج سیالکورٹ میں ایک بڑی تقریب رکھی گئی وہ جمع کی سرحد سے چند کلومیٹر دور ہے اور اسی شہر کی دوسری جانب بھارتی سرحد ہے گویا یہاں سے اٹھنے والی آواز بایف وقت جمع اور بھارت میں سنائے دے گی ناظرین قانون تقسیم ہند کی منظوری کے بعد جون 1947 سے ہی کشمیر کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے اگرچہ مجاہدین نے بہت کم اور ہلکے ہی تھیاروں کی مدد سے ڈوگرا فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے آزاد کشمیر کا موجودہ خطہ آزاد کروا لیا لیکن بڑا حصہ پھر بھی بھارت کے قبضے میں رہا جس کا اس نے نام نہات دستاویزات کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہوئے الہاق ہو جانے کا اعلان کر دیا تھا حالانکہ یہ دستاویزات آج تک منظر عام پر نہیں لائے گئیں مہاراجہ جب سرنگر سے بھاگ کر جمع پہنچا تو وہ اس قدر تیش میں تھا کہ اس نے مسلمانوں کے قتل عام کا حکم چاری کر دیا اس دوران جو مسلمان وفد بھی داد رسی کے لیے مہاراجہ کے پاس جاتا وہ ان کے قتل کا بھی حکم دے دیتا ناظرین مشرقی پنجاب کی سکھ ریاستوں سے بڑی تعداد میں اکالی دل، آر ایس ایس کے گھنڈے اور دیگر بلوائی جمع پہنچ چکے تھے اور مسلمان بستیوں میں لوٹ مار قتل و غارت اور نوجوان لڑکیوں کو اقوا کر رہے تھے اور مہاراجہ کی فوج ان کی مکمل پشپناہی کر رہی تھی ناظرین چار نومبر 1947 کو جمع سے چار ہزار مسلمانوں کا کافلہ لاریوں پر سوار کروا کے براستہ کھٹوہ پاکستان لے جانے کے بہانے ماوہ کے مقام پر انتہا پسندوں کے ہاتھوں تہے تیگ کر ڈالا اس بدقسمت کافلے سے صرف نو مسلمان ہی زندہ بچ کر سیالکورٹ پہنچ سکے چونکہ اس واقعے کی تلاج جمعہ تک نہیں پہنچ پائی تھی اس لئے باقی لوگ اس سے باخور نہ ہو سکے اگلے روز پانچ نومبر کو بھی یہی واردات رچائی گئی پھر چھے نومبر کو سچیت گھڑ میں خون کی جو ہولی کھیلی گئی اس نے ڈوگرا ہندووں اور سکھوں کے چہرے پر وہ کالک مل ڈالی جسے بار بار کھرج کر صاف کرنے کے باوجود اجلاپن نمودار نہیں ہو سکتا ناظرین یہ تاریخ کا انتہائی خونی باب ہے جس کے صفحات سے آج بھی خون رس رہا ہے اس دن لاکھوں افراد کو شہید کیا گیا جس میں قائد ملت چہدری غلام عباس کی اہلیہ اور نور نظر بھی شامل تھیں اس دوران چہدری غلام عباس کو گرفتار کیا گیا اور جب وہ رہا ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ اہلیہ اور بیٹی کے تلاش کے لیے جمع جانا چاہیں تو آپ کو مدد فراہم کی جائے گی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہر اقواہ ہونے والی لڑکی میری بیٹی ہے میں صرف اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کروں گا ناظرین یہ تھا تحریک آزادی کشمیر کا وہ باب جس دن کشمیریوں نے اپنے مقدس لہو سے نئی تاریخ رکم کر دی یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی جانب ہجرت کرنے کے دوران سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی چنانچہ کسی ایک خطے کی جانب سے پاکستان کی طرف ہجرت کے دوران سب سے بڑی جانی قربانیاں کشمیریوں کے حصے میں آئیں جو اڑھائی لاکھ سے زائد ہیں ناظرین یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے چھے نومبر کو پاکستان کی جانب ہجرت کے دوران جو لوگ شہید ہوئے ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کشمیری آج بھی آزادی کے حصول اور پاکستان کو اپنی آخری منزل سمجھ کر اس کی پاک اور مقدس سرزمین پر سجداریز ہونے کے لیے مسلسل قربانیاں پیش کر رہے ہیں قربانیاں دینے کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا یہاں تک کے منزرہ پہنچے گی ناظرین اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجے پاک فور سندھاباد پاکستان پائندھاباد تحریک پاکستان کے گمنام ہیروز کو پوری قوم کی جانب سے خراج تحسین